اسلام علیکم بیورز میرے نام محمد اسماعیل ہے اور پروپرٹی نامر کنسلٹنٹس کے پریٹ فارم سے جو آج آپ کے لئے ہم ویڈیو لکھے آ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر آپ پاکستان میں خاص طور پر جو انسٹالمنٹس کی اوپر پروپرٹیز ہیں انسٹالمنٹ کی اوپر ہاؤزنگ پوجیکس ہیں اس میں آپ نے انویسٹمنٹ سے پہلے کون سے پوائنٹس کنسلٹر کرنے ہیں تو اگر تو آپ پاکستان کے اندر انسٹالمنٹ کی اوپر پلوٹس لینے میں خواہش مند ہیں کسی بھی پروڈیکٹ میں کسی بھی جگہ گوادر سے لے کر اسلامباد تک کسی بھی جگہ میں آپ انٹرشن ہے تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوں گی کہ اس سے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو پوائنٹس دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کا ذہن ڈریکٹ آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ آیا آپ کو اس پروڈیکٹ میں لینا چاہیے جس میں آپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر گوادر سے لے کر اسلامباد تک ملٹیپل آف ہاؤزنگ پوڈیکٹس انسٹالمنٹ سپری اور کیش کے اوپر ہم ڈیل کرتے ہیں اور الحمدللہ ایک بہترین جو ریل سرویسز ہیں وہ دیتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ہاؤزنگ پوڈیکٹس انسٹالمنٹس کی اوپر آتے ہیں اس میں جو ہمیں پوائنٹس کنسیڈر کرنے چاہیے ہیں اس میں جو سب سے پہلا ایک پوائنٹ آیا وہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو لوکیشن بتائی جا رہی ہے اگر آپ کو دی رہے ہیں اس پوڈیکٹس کی کسیئن کیسی ہے اس پوڈیکٹس کی لکیشن کے آس پاس کیا ہے بہی بہی بڑا مین روڈ لگ رہے کوئی چیز بڑا مین روڈ لگ رہے کموٹر ریل لگ رہے کوئی بائی پاس اس کے قریب لگ رہے کوئی انسٹی ہے کوئی عبادی ہے کوئی مشہور چیز اس کے آس پاس ہے بھی یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نا کنسیڈر کرنی ہے کہ لوکیشن کیا ہے کیا اس لوکیشن میں جو ہے وہاں پہ فیسیلٹی اویلیبل ہیں بجلی ہے اس علاقے میں پانی ہے کا مسئلہ تو نہیں ہے اس علاقے میں گیس کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ چیزیں آپ نے تھوڑی بہت دیکھنی ہیں کہ لوکیشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہاؤزنگ پروجیکٹ بنانے والا ہے اس کی گوڈ ویل کیا ہے گوڈ ویل کہتے ہیں نام اس کا کیا ہے مطلب اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کا گوڈ ویل کہتے ہیں کہ اس کی کیا بھرت ہے لوگ مرکیشن میں اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اس سے پہلے اس نے کیا کی ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے مثال کے طور پر ہم بات کریں بیری اٹھاؤن جیسی بیری اٹھاؤن کے نام آپ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں یار زبردست اچھا پروجیکٹ ہے کیوں کیونکہ وہ اس کی گوڈ ویل بہت اچھی ہے جو نے پہلے کار دکھا ہے ڈی اچھے کا نام سنتے ہیں ٹھک کر کے آپ کے ذہن میں آجتا ہے ابیب رفیق کا نام سنتے ہیں اس طرح جس سے بڑے ہاؤزن پوجیکٹ ہیں بڑے گروپس کا نام سنتے ہیں تو آپ کے فوراں کھڑے ہوئے تھے آپ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے اس طرح جو آپ جس میں ہاؤزن پوجیکٹ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں آیا وہ چھوٹا پروجیکٹ ہے آیا وہ بڑا پروجیکٹ ہے یہ انویٹر نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی گوڈ ویل کتنی ہے گوڈ ویل نام کیا کوئی فراڈ دو نمبری کبھی اس نے پہلے کی تو نہیں ہے ایسے ایسا پھر جس میں آپ نے تیسی چیز دیکھنی ہے آپ نے ہسٹری اس کی دیکھنے کیا یا یہ جو ابھی مثال کے طور پر ہاؤزن پوجیکٹ جو سٹی بن رہا ہے جو ہاؤزن سکیم بن رہی ہے اس سے پہلے اس نے کیا کیا اس سے پہلے بھی اس کا کوئی کام اس نے کیا یا اہمی پہلی دفعہ کے ایکسپیرینس کر رہا ہے یا اس سے پہلے اس قسم کے بشک سائٹی نہیں بنائی لیکن اس پہلے سے اس کا کیا تعلق رہا ہے یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ساری کنسیڈر کرنی ہے ہسٹری کے حوالے سے ہسٹری میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اس نے کیسے کے ساتھ کوئی دو نمبری کی کوئی گیمبلنگ کوئی آگے اس طرح کر کے کسی قسم کے غلط وہ تو نہیں کیا چھتا پوائنٹ آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس کی جتنے بھی متعلق اداریں ہیں اس سے اپرویول ہے یا وہاں سے بلیک لسٹ تو نہیں بھی یا انڈر پروسس ہے کیا ہے یہ ساری ساری چیزیں دیکھنا ہی آپ کو اپروولز بھی بہت قسم کی ہوتی ہیں اس حوالی سے بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ڈیپلی بتاؤں گا آپ لوگ کو کہ اپروول کا مطلب کیا ہوتا ہے انڈر پروسس کا مطلب کیا ہوتا ہے بلیک لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے انڈر پروسس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان ساروں چیزوں کا مطلب آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بھائی وہ جو ہاؤز و پیسکس میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ بلیک لسٹ تو نہیں ہے مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے ان کو ڈسٹرک کونسل کی طرف سے ڈیویلپمنٹ آتھارٹیز کی طرف سے سیویل ایویشن والوں کی طرف سے انویرمنٹ والوں کی طرف سے یہ کوئی انو سی کا ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہے آیا وہ لینڈ جو ہے وہ آس پاس اس کی یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو پانچ پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی لینڈ کی اویلیبلیٹی وہاں پہ اس پندے کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے وہاں پہ جو ہاؤز و پروجیکٹ دے رہے ہیں اس کے پاس آیا لینڈ موجود موجود ہے یا نہیں ہے موجود لینڈ کتنی ہے کتنی کا تو آسانی سے نہیں آپ ایک جنرل بندہ اندازہ لگا افکتا ہے لیکن جو سیلر ہوتے ہیں جس طرح میں ایک بیچ رہا ہوں چیز مجھے اس کا پتہ ہے بھائی اتنی لینڈ ہے کہ کل کو ڈیلیور ہو جائے گا تو یہ چیز ہے آپ نے جانا دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس میں آیا وہ لینڈ موجود ہے ان کے پاس لینڈ اس طرح ہے اگر وہ کام کر رہے ہیں آگے مشینریز لے کے گئے ہیں اس کا مطلب ہے موجود ہے بس یہ سیمپل سی انڈکیشن آپ کو پتہ لگستی ہے اس میں کوئی چیز جو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آیا جو وہ ہاؤزنگ پروجیکٹ آیا ہے اس کی جو لینڈ ہے اس کے آس پاس کوئی ایسے تو نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا کوئی ائرپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا پروجیکٹ تو نہیں ہے اگر ائرپورٹ کے پھر کوئی ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر بھی قانونی رسٹیکشنز ہوتی ہیں اس طرح کوئی بہت بڑا ڈیم ہے اس ڈیم کے ساتھ تو نہیں ہے کوئی جو ہے کوئی سرکاری خفیت دارے کا کوئی بڑا ہیڈ آفیس ہو اس کے ساتھ تو لینڈ نہیں کیوں کیونکہ وہ ذرا پھر سیریس اس میں آتا ہے اس کو آپ مطلب ایک جگہ چھونی ہے اس چھونی کے ساتھ تو نہیں ہے وہ پروجیکٹ آپ نے وہ چیز کنفرم کرنی ہے وہ چیز آپ نے متعلقہ ادارے سے متعلقہ ڈسٹک کونسل سے جو اس کو کہتے ہیں کنٹومنڈ بورڈ سے جو اداروں کے یہ فوجی اداروں کے جو بورڈ ہوتے ہیں ان سے آرمی ورد سے پوچھ لینا ہے بھئی یہ لینڈ وا ٹ اپنی ورڈ سے بہراکن کے پاس ہے یا یہ لو جو حزن گورننگ بڈی کیا ہے گورننگ بڈی کیایا jáی آیا وہ خیارٹیو اس کو تل pessoر ہوتے ہیں ڈیا گورنمنٹسہ پروجیکٹ ہے تو اس کا کون ہے کون ہے کون ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اگر وہ کارپریٹیو پروجیکٹ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سیکٹری کون ہے وہ اس میں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ صدر ہوتا ہے اس طرح کر کے نائب صدر ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھنی ہے الیکشن کب ہوتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے صدر ان کا ہے اپلیمنٹ ہے یعنی ہے فنانس سیکٹری ہے یعنی ہے اطلاحات کا سیکٹری ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں دیکھنی ہے اگر وہ پرائیوٹ ہوتنگ پروجیکٹ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا پروپر ڈیریکٹرز ہیں اس کی چیف اگزیکٹیوز ہیں اس گروپ کے یا نہیں وہ جنرل میٹنگز کر رہے ہیں ترجمان ہیں ان کے پروپر پبلیکیشنز ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے بڑی کی حوالے سے اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ماسٹر پلان میں ان کے کہنے کے مطابق کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ کون تھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ساری جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے جو ہے سکستوں کے اوپر پلوٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے مزید یہ چیزیں جو ہے آپ مثال طور پر ہم جن پروڈیکٹس کی پہ کام کریں ہمیں ان پروڈیکٹس کا پتا ہے اس طرح آپ جن پروڈیکٹس کی وجود جن کا ہمیں نہیں پتا آپ کے علاقوں میں آپ ادھر دفتر میں جا چیزیں ان سے پوچھ سکتے ہیں مثال طور پر ہم پنڈی اسلامباد میں جو ہے ہاؤزن پر انسٹالمنٹس پر دے رہے ہیں ہم ہمیں ان کا بطابق کون ہے کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں ہم وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ہم یہ بھی کلیر کٹ جوہا لوگ ہمارے ساتھ انسٹمنٹ کرتے ہم کلیر کٹ کے بتاتے ہیں کہ یہ انسٹالمنٹ اتنے سال کی ہے تین سال کی ہے یہ آٹھ سال کی ہے یہ پندرہ سالичесک ہر چیز آپ کو کیر کٹ بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو کل کو پریشانی نہ ہو تو انسٹالمنٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ساری چیزیں دیکھنا ہے دوسری جو انسٹالمنٹس پھر وہ یہ بھی آپ نے ایک دیکھنا ہوتا ہے خصوص ہے جئے کیستیں آپ سے وہ ڈیمانڈ کرے ہیں جب سے آپ آن لائن یا بینک کے طرح بھی نظام ہے اس سے بھی اتھنتیسٹی کا پتہ لگتا ہے کیونکہ جب ایک چیز بینک میں جا رہی ہوتی تو وہ پاپر گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جا رہی ہوتی ہے کس نے بینک کے طرح مساتھ روپے جو چلان فارم ہوتے ہیں اس کے طرح ایک ہوتا ہے جو بلکل تھرڈ کلاس پوجیکس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اسی نہ کو چلان فارم ہے نہ بینک ہے نہ کچھ ہے کیش لے ساٹھ روپے آپ کو پیا بینک میں یہ کیسٹ پیگ کی ہے آپ r PD میں جا سکتے ہیں آپ معلومات میں جا سکتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے جوuğی ساتھ پیohی اپنے چار سال پر کہتے رہے ایک بینک میں نہیں مطلب اسی طرح جا کے بندے کو دفتر میں دیتے رہے ہیں اور آپ کے پاس حلسیت نہ کچھ تو کالا آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے انسٹالمنٹس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے چیز دیکھنی ہے اس طرح انشاللہ نیکسٹ ویڈیو آئی گی کہ کیش کیو پر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کون سے پوائنٹس دیکھنے یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو کم بتایا جاتے ہیں بلکہ نہیں بتایا جاتے اور ٹرمز آف کنڈیشن بھی آپ نے ضرور پوچھنے کی بھی انسٹالمنٹ کی ٹرمز ان کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کوئی ہیڈن چارجز تو نہیں ہے کیا چیزیں ہیں نسائے کے طور پر آپ سے پیومنٹ لے لی باہر میں آپ کے لیے چیز جو ٹرانسفر ہوگی کوئی نیریٹ والی ٹرانسفر کر جیسے یہ ساری ٹرمز ان کنڈیشن آپ نے اپنے ڈیلر سے طے کرنی ہے ادھر وائز جو ہے آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اوپرحال یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں مزید جو ہے پروپرٹی ناما ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر شاپس کبرشل ریز ڈینشل اپارٹمنٹ تمام چیزیں ہمارے پاس انسٹالمنٹ اور کیش کے اوپر خصوصاً اسلامبار رالپنڈی میں کھاریاں میں لہور میں بھیلیٹان کراچی میں اپارٹمنٹ یہ انسٹالمنٹ پر اویلیبل ہیں آپ اس میں جو ہے ہماری سرویسز لے سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو آج تک ایسا ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ پروپرٹی ناما نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غلطی کی ہے الحمدللہ جتنی بھی سرویسز دیتے ہیں اٹموس جزائر یہ ہوتی ہے کہ ایک بہترین قسم کی سرویسز دیں آپ کو اس حوالے سے جو ہے مزید ہم کافی اور ہاؤزنگ پوجیکس پر بھی کام کریں اس کے لیے آپ ہمارے دیئے ہوئے کانٹیک نمبر پر ووٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر انویسمنٹ کے حوالے سے کیش پر انویسمنٹ کے حوالے سے تو ہم اس پر نشاء اللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں میں دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو سکے برائے مربانی یہ ویڈیو جو ہے ہمیشہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو پرپرٹی پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے بہت ساری فون تب آتے ہیں جب لوگوں کے پاؤں پھسر جاتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا ہوتا ہے تو کینڈی آپ یہ چیز دیکھا کریں تاکہ آپ کو اور آپ کا جتنا پیسہ ہے وہ آپ کا صحیح جگہ پہ لگے مزید محمد اسمائیل فرم پرپرٹی نامہ کو اجازت دیں اللہ حافظ